سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے توجہ دینی چاہیے اور نیجی یونیورسٹریز کی مینجمنٹ کا عالی کارنی بننا چاہیے درجنوں طولبہ جو ہیں وہ بیہائنڈ دی بار ہیں پانچ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں جنہیں پولیس اٹھا کے لے گئی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تشدد جو ہے یہ ریاستی تشدد بند کیا جائے اور جو گرفتار طولبہ ہیں ان کو ریلیس کیا جائے جو سٹوڈنٹس جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں کس پولیس ٹیشن میں اس کے بارے میں بھی بتایا جائے انہیں بھی ریلیس کیا جائے تاکہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ جس عذیت سے گزر رہے ہیں وہ عذیت ان کی ختم ہو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری تجویز یہ ہوگی کہ چونکہ پنجاز اسیمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے اور انہوں نے بتایا طولبہ نے کہ آج وہ یہاں پہ شاید آ بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا مدارہ کیا جائے طولبہ بھی پرامن رکھیں اپنے آپ کو اور یہاں پہ مناسب ہوگا کہ اگر پنجاز اسیمبلی کے اندر ایک ہاؤس کی کمیٹی بن جائے جس میں گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے میمبرز ہوں سپیکر صاحب بھلے اس کو چیئر کر لیں میں ایک تجویز دے رہا ہوں گورنمنٹ کو اس مسئلے کے حل کے لیے اور جو نیجی انیورسٹریز ہیں ان کی منیجمنٹ کو بھی بلایا جائے اور فیکلٹی کو انوالو کیا جائے اسادسہ کو بیچ میں ڈالا جائے اور طولبہ سے بات چیت کر کے جو جائز مطالبہ آتا ہے ان کو مانا جائے اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ممکن تو ان کو سمجھایا جائے افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا جائے ہم مستقبل کے معماروں کو اگر ڈنڈے کے ذریعے ٹریٹ کریں گے یہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے ساتھیوں کی جانب سے برپور اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ گرفتاریاں بند کی جائیں گرفتار شدگان کو ریلیس کیا جائے تشدد کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے اور طلبہ طالبات کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں اساتذہ کی فیکلٹی کی سفارشات کی روشنی میں ان کو مانا جائے ہٹ دھرمی مناسب نہیں ہے بعض لوگ ہٹ دھرمی کا مزارہ کر رہے ہیں دولت سے اور ڈنڈے سے اور طاقت سے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلوں کو حل نہیں ہونا چاہیے یا میڈیا چینل کے زور پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ونوے ٹریفک چلا دیں جیسے کبھی ہمارے خلاف چلائی گئی تھی یہ مناسب رویہ نہیں ہے مستقبل کے ماباروں کے ساتھ یہ سلوک بلکل ٹھیک نہیں ہے پنجاب اسیمبلی سے اور وفاق سے آوازیں آ رہی ہیں حکومت کے کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارکان اسیمبلی قومی اور صوبائی سطح پر آپ کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا رہے اور آپ کو چھوڑنا شروع ہو گئے کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی آپ کے بیانیے کا وزن اب آپ کے ارکان اسیمبلی نہیں اٹھا رہے پنجاب اسیمبلی میں تو ساتھ یا آٹھ ارکان کے ایک گروپ بھی آپ کا سامنے آگیا ہے گزارش یہ جی کہ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے کہ ابھی ان کی آدھی ٹرم پوری ہوئی ہے اور اس آدھی ٹرم کے پورے ہونے سے پہلے ہی ان کے ارکین اسیمبلی جو ہیں وہ انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ الگ لگ ہو گئے ہیں ان سے ان کے اندر اپنی درادیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ سیاسی مسخروں کا ایک ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کا کچھرہ اکٹھا کر کے پی ٹی آئی کی تشکیل کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان کے ہاتھوں میں لرز رہا ہے ڈول رہا ہے اور کوئی ایک کام بھی ان کا ڈھنکہ نہیں ہے تو ہمارے میمبران پر انہوں نے کیا ہاتھ صاف کرنا ہے وہ اپنا گھر سنبھالنے تو بڑی بات ہے خواہش صاحب نیب کو نیب کو ایف بی آر کے درد سے سکس نائن کروڑ کا جو ابھی ایک نوٹس ہو ہے کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کہ نیب اتنی بڑی قومی خزانے کو ٹیکس نہ کٹ کے اتنا بڑا نقصان بچا رہی ہے اس پہ بھی کوئی سیاسی جماعت کیا کھل کے سامنے آئے گی اور جو یہ ہلکے جو تمام چیزیں کروا رہے ہیں انہیں بھی سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے ساتھ ہو کر رہے کہ عوام کی جو ٹیکس پینگ پیسے ہیں بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو اس طرح گئی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا براؤڈ شیٹ کو بہت اجرت میں ادائیگی کی گئی ہے اب باتیں کھل کے سامنے آگئی ہیں کہ ایک پیپر پہ کمپنی بنائی گئی چند روز پہلے اس کو مشرف صاحب کے دور میں کانٹیکٹ دیا گیا صرف بغض نواز شریف کے اندر اور اس کے بعد مس ہینڈل کیا گیا سارے معاملے کو اب پھر جو کچھ براؤڈ شیٹ والوں نے کہا ہے موجودہ حکومت کے وزراء کے بارے میں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے اور اگر نیب کو جو دوسروں کا اعتصاب کرتی ہے اتنا بھی نہیں پتا کہ جب آپ کوئی ادائیگی کرتے ہیں تو پاکستان میں ایف بی آر کا ٹیکس کٹتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو انتر کروڑ روپے کی پیمنٹ ہو گئی ہے بغیر ایف بی آر کا ٹیکس کٹے اب یہ جو انتر کروڑ روپے ایف بی آر کو دے رہی کی بجائے انہیں دے دیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب عمران خان مسلسل یہ راگ علابتے رہے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو استعمال کرتے رہیں اب میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ کرپشن منترہ جو ہے یہ عمران خان کا فیل ہو گیا ہے عدالتوں سے بھی پٹ گیا ہے عوام میں بھی پٹ گیا ہے اور یہ کرپشن کرپشن کا جو راگ علابتے تھے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس میں یہ اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ جس عدارے کا وہ نام لیتے تھے اور ریفرنس دیتے نہیں تھکتے تھے وہ عدارہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کے بعد اس پہ حجت تمام ہو گئی ہے بہت میرے گانے خاجہ صاحب لاسٹ قیسٹن اس کے ساتھ سوال لے لیں سر براؤڈ شیٹ کا جو چیرمن تائنات کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی کے لیے خاجہ صاحب آپ کے دور میں ترقیاتی کام بہت ہو رہے تھے چلو کرپشن مال لیتنے ہو رہی تھی اب تو ترقیاتی کام بھی نہیں ہے اور کرپشن بڑھ گئی ہے یہ کیا جادو ہے اب آپ نے تین سوال کر دیں اوپر ترے ماشاء اللہ آپ جوان لوگ ہیں آپ مجھے پھر انگیج کر لیا آپ نے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں الحمدللہ کوئی کرپشن نہیں ہو رہی تھی ہمارے دور میں کام ہو رہا تھا اس دور میں صرف باتیں ہو رہی ہیں بہتان تراشی ہو رہی ہے اور انہوں نے لون لے لیا ہے پی ایم ایل این کے دور حکومت سے کہیں زیادہ لیکن یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے یہ جائیں گے تو معلوم پڑے گا دیکھئے ایک ادارش یہ ہے کہ ایک پاسٹ کا بیگج ہے ہمارا بعض ریٹائرڈ جج سائبان کے ساتھ تو اس وقت وہ ریٹائرڈ ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا نام لیے بغیر کہ کسی تنازے میں معزز لوگوں کو نہیں علجنا چاہیے حکومت اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتی ہے لیکن اگر کہیں تنازہ کھڑا ہو گیا ہے تو غیر جانے ارداری کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے باقی فیصلہ انہوں نے کرنا بہت مہربانی ہے یہ جو یہ جو سو کالڈ قبضہ گروپوں کی لسٹ بنائی ہے میں نے بھی وہ ساری پڑھی ہے اس نے بہت محنت کر کے تحقیق کر کے انہوں نے دسٹرکٹ وائز پی ایم ایل این کے جو مین لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہیں یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے سب سے بڑا قبضہ گروپ پی ٹی آئی ہے میرے باقی دیکھئے ایک ادارش یہ ہے کہ ایک پاسٹ کا بیگیج ہے ہمارا بعض ریٹائر جج سائبان کے ساتھ تو اس وقت وہ ریٹائرڈ ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا نام لیے بغیر کہ کسی تنازے میں محضیز لوگوں کو نہیں علجنا چاہیے حکومت اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتی ہے لیکن اگر کہیں تنازہ کھڑا ہو گیا ہے تو غیر جانے ارداری کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے باقی فیصلہ انہوں نے کرنا بہت مہربانی ہے یہ جو سو کالڈ قبضہ گروپوں کی لسٹ بنائی ہے میں نے بھی وہ ساری پڑی ہے اس نے بہت مینت کر کے تحقیق کر کے انہوں نے ڈسٹرکٹ وائز پی ای 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 لین کے جو مین لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہیں یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے سب سے بڑا قبضہ گروپ پی ٹی آئی ہے میرے بھائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے